نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا کیرل میں تیز بارش ہو رہی ہے اور وہاں ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے بھارتے موسم میں بھاگے چکر بارتی طفان کو لے کر چیتاب نہیں دی ہے اور کہا ہے کہ اگلے بارہ گھنٹوں کے دوران یہ طفان اور مجبوط ہو جائے گا کیرل کے کوچی کوٹ میں بھاری بارش جاری ہے آئیم ڈی نے آج کوچی کوٹ میں ریڈ الٹ جاری کیا ہے آئیم ڈی 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 آئیم ڈی 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 بارش ہونے اور تیز ہوایے چلنے سے سیکڑوں مکان شرطی گرست ہو گئے ہیں پیڑ اکھڑ گئے ہیں اور بجلی کی سپلائی گھنڈوں تک بادھیت رہی ہے سمودر میں اوچھی لہرے اٹھنے سے تٹھے لاکھوں میں جنجیبن بادھیت ہو گیا ہے کئی پرمک ندیوں کا جنستر لگاتار بڑھنے پر ادھکاریوں نے تٹھ پر رہ رہے لوگوں کو جتاونی دی ہے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو الگ الگ زیلوں میں راحت شیوروں میں بھی جا گیا ہے جہاں کوویٹ نیرموں سمندھی نیموں کا پالنگ کیا جا رہا ہے موسم بھاق سے ملی تازہ جانکاری کے مطابق کیرل کے پاس زیلوں میں ملپورم، گوجی کوڈ، وائناڈ، کننور اور کاسر گوڈ میں بھاری بارش کی آشنکہ کے قارن ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے آئیم جی نے بتایا کہ بھاری بارش اور تیز ہواوں کے ساتھ سمدر میں اوچھی لہرے اٹھنے سے بھاری نقصان ہو رہا ہے موسم کے جانکاری دینے والی ایجنسی اسکائیمیٹ ویدر کے مطابق اگلے ارتالیس گھنڈوں میں کیرل کرناٹک اور کونکر میں گمہیر موسم کی ستیح تیار ہو سکتی ہے اور اب ساکر سے اٹھتا سائیکلون توکتے وکرال روپ لیتا جا رہا ہے موسم بھاق نے اپنی چیتابلی میں کہا ہے کہ سولہ مئی تک یہ طوفان دیش کے پشمی تٹھ سے ٹکرائے گا جس کے قارن گجرات اور اس کے آس پاس میں تیز بارش اور طوفان کی آشنکہ ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ